شراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی سپریمو کیجری وال کی گرفتاری پر جہاں بھارت میں الگ الگ جگہ پر پردرشن ہو رہے ہیں وہیں پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان اروند کیجری وال کے پریوار سے ملنے دلی پہنچے اس کے بعد بھگونت مان نے دلی میں مکہ منتری نواز پر پریس کانفرنس کی جس میں بھگونت مان نے دیش کے حالات کو انڈیکلیرڈ ایمرجنسی جیسے حالات بتایا کہا کہ جس راجعہ میں بی جے پی کے سرکار نہیں ہوتی وہاں کی سرکار کو راجعہ پال دورہ تنگ کیا جا رہا ہے دیش میں جو محول چل رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے جو ایجنسیز ہیں ان کو ایک ٹول کی طرح ایک اوزار کی طرح ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے کوئی بھی بپکش کا نیتا کوئی بھی بپکش کا کوئی اگر بی جے پی کے جلم جبر کے خلاب بولتا ہے تو اس کے گھر پہ ایڈی آتی ہے اس کے گھر پہ سی بی آتی ہے انکم ٹیکس آتی ہے اور یہ انڈیکلیئرڈ ایمرجنسی کی طرح دیش کے حالات ہو گئے ہیں یہ بات آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی بات آڈوانی جی نے کہی تھی کہ انڈیکلیئرڈ ایمرجنسی والے حالات ہو جائیں گے تو آج حالات ہوئی ہیں بھگون تمان نے کیندر سرکار پر اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے جو نیتا دیش اور جنتا کی بھرائی کرنا چاہتے ہیں کیندر سرکار ان کو اٹھا کر جیل بھیج دیتی ہے ہیلتھ منسٹر ستیندر جہن منیش سو سودیا سنجے سنگھ اور اب کیجریوال اس کے جیونت ادھارن ہے بھگون تمان نے کہا سرکار الیکشن چھیننا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ بپکش کا کوئی بھی نیتا پرچار کر سکے ہم اس بارے میں الیکشن کمیشن کو لکھیں گی یہ کیا چاہتے ہیں بپکش کا کوئی بھی نیتا اس الیکشن میں چناہ پرچار نہ کر پائے یہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں تین دن پہلے رشیہ میں کیا ہوا اٹھاسی پرسنٹ بوٹ پوٹن دو ہزار تیس تک آگے چالیس تک بھی جائے گا اور جو بارہ پرسنٹ ہیں وہ خراب ہوئی بوٹ ہیں ان کے خلاب نہیں وہ ڈال سکتا کوئی تو یہ بھی تو پوٹن کے راستے پر ہی چل رہے ہیں پھر الیکشن کے سمعے پر ارویند کیجریوال کا گرفتار ہونا ایک سوچی سمجھی ساجش ہے بھگوان تمان نے کہا کہ ارویند کیجریوال کو گرفتار کر سکتے ہو اس کی سوچ کا کیا کروگے اسے کیسے گرفتار کروگے آج بھارت کا ہر نوجوان کیجریوال ہے چٹان کی طرح ارویند کیجریوال جی کے ساتھ کھڑی ہے ارویند کیجریوال کو تو گرفتار کر لوگے اس کی سوچ کو کیسے گرفتار کروگے ارویند کیجریوال ایک وقتی نہیں ہے ارویند کیجریوال ایک سوچ ہے ہم چٹان کی طرح ان کے ساتھ میں بھی اپنا کام چھوڑ کے آیا ان کے لیے انہوں نے جب دیا نیوتا پورے دیش کو کہ اچھی راجنٹی کرنے کے لیے مجھے اچھے بندے چاہیے تو میرے جیسے لوگ آگا میں آرٹس تھا فیمس آرٹس تھا مجھے کیا جلورتی مجھے بیچ بیچ میں گالیاں دیتی رہتے ہیں مطلب اصل میں کیا ہے ان کو دکھس بات کا ہے کہ آم گھروں سے بیٹے بیٹیاں جیت کر ہماری کرسیوں پر کیوں بیٹھ گئے